بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے ٹرافک سگنر کنٹرول سسٹم تو چلیے شروع کرتے ہیں سیمیلیشن سے تو یہ ہمارے پاس سیمیلیشن کی فائل ہے اس کو اپنے پروٹیس ایڈ پر اوپن کر لینا ہے کورڈ سرکٹ ڈیاغرام اور سیمیلیشن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد سگنر ون کے پول پر تھری آلڈیز یوز کی ہوئی ہیں گرین ییلو ریڈ اور اس کے ساتھ تھری انڈرڈ اوم کی رسٹنسز یوز کی ہوئی ہیں اسی طرح ہی پول ٹو کے لیے یوز کی ہوئی ہیں اسی طرح ہی پول ٹری کے لیے اور اسی طرح ہی پول فور کے لیے یوز کی ہوئی ہیں آلڈیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سگنل اڈینو پروائیڈ کر رہا ہے چلی اب سمیلیشن رن کرنے کے لیے اڈینو کا کوڈ اوپن کر کے ایکس فل جنریٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا کوڈ ہے اس کو اپنے اڈینو آئی ڈی پر اوپن کر لینا ہے کوڈ کا اورویو آپ کو بعد میں دیتا ہوں یہاں سے اپنے ٹولز میں جانا ہے ٹولز میں جانے کے بعد بورڈ میں جانا ہے تو یہاں سے اپنے بورڈ سلیٹ کرنا ہے اڈینو یونو بورڈ سلیٹ کرنے کے بعد اپنے ایکس فل کا اڈریس کوپی کر لینا ہے اڈریس کوپی کرنے کے بعد سمیلیشن میں جانا ہے تو اڈینو کو کلک کرنا ہے اور اڈریس یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اوکے کرنا ہے اور فائل یہاں سے رن کر لینی ہے تو جیسے ہم فائل رن کرتے ہیں فرسٹ والے سگنر کی ریڈ اور یلو الڈ ایک سیکنڈ کے لیے اون ہو جاتی ہے اس کے بعد فور سیکنڈ کے لیے گرین الڈی اون ہو جاتی ہے فور سیکنڈ کے لیے فرسٹ والا سگنر ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے اس کے بعد فور سیکنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد سیکنڈ والے سگنڈ کی ریڈ اور یلو الڈی ایک سیکنڈ کے لیے اون کی ہوئی ہے اس کے بعد سیکنڈ والا سگنڈ سیک سیکنڈ کے لیے ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے اس کے بعد تھرڈ والا سگنڈ ہم نے ایٹ سیکنڈ کے لیے اوپن رکھا ہوا ہے اور فورت والا سگنڈ ہم نے 10 سیکنڈ کے لیے اوپن رکھا ہوا ہے تو اسی طرح ہی یہ سیکنڈ چلتا رہے گا یعنی کہ جس سگنڈ نے اوپن ہونا ہے اس کا ریڈ اور یلو اون ہو جائے گا ایک سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اس کا گرین اوپن ہو جائے گا اور باقی تینوں سگنڈ ریڈ رہیں گے اب جیسے ہی 3 والے سگنڈ کا ٹائم پورا ہوا ہے تو 4 والے سگنڈ کی ریڈ اور یلو اون ہوگی گرین اون ہوگی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم نے 10 سیکنڈ ٹائم رکھا ہوا ہے یعنی کہ 4 والے سگنڈ 10 سیکنڈ کے لیے اوپن رکھنا ہے اس کے بعد جیسے ہی 10 سیکنڈ کمپلیٹ ہوں گے تو دوبارہ پھر 1 والے سگنڈ کی ریڈ اور یلو اون ہو جائے گی اور 1 سیکنڈ کے بعد گرین اون ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری سیمولیشن چلیے اب آپ کو سرکٹ ڈیاغرم کا اورویو دے دیتا ہوں تو یہ ہماری سرکٹ ڈیاغرم ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے پاور سورس کے لیے 9ول کی بیٹری یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد پاور آن اف کے لیے سوچی یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے 4 ٹرافک لائٹ مڈیول یوز کیا ہوا ہے تو جیسا کہ ہم نے یہاں پر مڈیول کی سرکٹ ڈیاغرم بنائی ہوئی ہے تو الڈیز کی پوزٹیو پر ہم نے ریڈ الڈی کی پوزٹیو مل جاتی ہے اس کے بعد یالو الڈی کی پوزٹیو مل جاتی ہے اس کے بعد گرین الڈی کی پوزٹیو مل جاتی ہے اس کے بعد تینوں الڈیز کی نیگٹیو کو ہم نے کومن کیا ہوا ہے تو یہاں پر ایک گراؤنڈ کی پن مل جاتی ہے اسی طرح ہم نے 4 مڈیول کی گراؤنڈ کی پنیں کومن کی ہوئی ہیں اور یہاں پر ہم اڈینو کی گراؤنڈ کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیتے ہیں اس کے بعد ہر سگنر کے الڈی کے لیے الگ سے اڈینو کی ایک پینچ لائز کی ہوئی ہے جیسا کہ پول 1 کے سگنر کے الڈیز کے لیے ہم نے اڈینو کی 2, 3, 4 پینچ لائز کی ہوئی ہے اسی طرح ہی پول 2 کے سگنر کی الڈیز کے لیے ہم نے 5, 6, 7 پینچ لائز کی ہوئی ہے اسی طرح ہی پول 3 کے سگنر کے الڈیز کے لیے ہم نے 8, 9, 10 پینچ لائز کی ہوئی ہے اسی طرح ہی فور پول کے سگنر کے الڈیز کے لیے ہم نے 11 12 13 یوز کی ہوئی ہے تو یہ تھی ہماری سرکٹ ڈیاغرام چلیے اب ڈیاغرام کے مطابق ہارڈویر جوائنڈ کر لیتے ہیں ڈیاغرام کے مطابق ہے 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 کے signal کے includes की पनने चलाईस की हूई है 5 6 7 और यहां पर हमने पोल 3 के signal की पनने चलाईस की हूई है 8 9 10 साथ ही पोल 4 के signal के बाऋड़ी की पनने चलाईस की हूई है 11 12 13 तो यहां पर हमने signal 1 का open time set करने के लिए variable Snapchat की हूई है तो जल्य है اسی طرح ہی signal 4 کے لیے variable نسلائز کی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے 10 کی equal رکھا ہوا ہے 1st والا signal ہمارا 4 second کے لیے open رہے گا 2nd والا signal ہمارا 6 second کے لیے open رہے گا 3rd والا signal 8 second کے لیے open رہے گا اور 4th والا signal 10 second کے لیے open رہے گا تو یہاں سے آپ یہ time change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ نے جتنے second کے لیے جون سا signal open رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ time کی value اتنی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے yellow کا time set کرنے کے لیے variable نسلائز کی ہوئی ہے جس کو ہم نے 1 کی equal رکھا ہے تو جیسے ہی کوئی بھی signal green ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے 1 second کے لیے red اور yellow دونوں indicate کرتے ہیں ready ہو جائیں تو یہاں پہ ہم نے اس کا time 1 second رکھا ہوا ہے یعنی کہ red اور yellow 1 second کے لیے on ہوں گی اور اس کے بعد green on ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ اس کا بھی time second میں change کر سکتے ہیں اس کے بعد mood کی variable نسلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد second کی variable نسلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد milliseconds کی variable نسلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد award setup ہے award setup میں سب سے پہلے LEDs کی pinیں output mood میں نسلائز کی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہم نے timer 0 نسلائز کیا ہوا ہے اور timer 0 کو enable کر دیتے ہیں اور اس کے بعد second کی variable کو yellow اور red LED ON کرنے کے لیے جو ہم نے variable نسلائز کی تھی جو کہ 1 کی equal تھی تو second کی variable کو ہم اس variable کی equal کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے yellow کے function کے اندر mood کی variable call کروا دیتے ہیں تو mood کی variable ابھی 0 کی equal ہے 0 پہ ہمارا پہلا mood ہے جس کے اندر اس نے 1 second کے لیے first signal کی red اور yellow LED on کرنی ہے جیسے ہی 1 second complete ہوگا اس کے بعد اس نے first signal کی green LED کو on کر دینا ہے 4 second کے لیے اس کے بعد 100 mili second کا delay ہے 100 mili second delay کے بعد award loop میں چلے جائیں گے award loop میں سب سے پہلے mood کی variable پہ اور second کی variable پہ چیک لگایا ہے اگر mood کی variable 0 کی equal ہے تو اس نے second کی variable کو بھی ساتھ چیک کرنا ہے جیسے ہی second کی variable اور mood کی variable 0 کی equal ہوں گی تو اس کے بعد یہاں پر ہم نے second کی variable کو signal 1 کا جو open time ہم نے set کیا تھا تو second کی variable کو ہم نے اس کی equal کر دینا ہے اور mood کی variable کو 1 کی equal کر دینا ہے اور open کے function کے اندر mood کی variable call کروا دینا ہے تو open کے function کے اندر ہم نے green LED کو operate کر رہا ہوا ہے یعنی کہ جیسے ہی yellow کا time کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر فرسٹ سگنر کی گرین LED آن ہو جاتی ہے جتنا ہم نے ٹائم اوپر سیٹ کیا ہوگا اتنی دیر کے لیے اسی طرح ہی جیسے ہی سیکنڈ کی ویریابل زیرو ہوگی تو مور کی ویریابل پہلے سے ون ہوگی تو اس کنڈیشن کو پرسنے سیکنڈ کی ویریابل کو دوبارہ یالو اور ریڈ LED کے ٹائم کے ایکول کر دینا ہے اور اس کے بعد مور کی ویریابل کو ٹو کو ایکول کر دینا ہے اور یالو کے فنکشن کے اندر مور کی ویریابل کال کروا دینا ہے اب یہاں پر سیکنڈ والے سگنر کی ریڈ اور یالو LED ایک سیکنڈ کے لیے آن ہو جائے گی اور اس کے بعد جیسے ہی سیکنڈ کی ویریابل زیرو ہوگی تو یہاں پر اس نے سیکنڈ سگنر کی اوپن ٹائم کی ویریابل کو سیکنڈ کی ایکول کر دینا ہے اس کے بعد مور کی ویریابل کو تھری کی ایکول کر دیں گے اور اوپن کے فنکشن کے اندر مور کی ویریابل کال ہو جائے گی تو یہاں پر second signal کی green LED جتنا ہم نے time set کیا ہوگا یعنی کہ six second کے لیے on رہے گی اس کے بعد جیسے ہی second کی variable zero کی equal ہوگی تو اس نے fourth والا مور اپریٹ کرنا ہے جیسے ہی four والے مور کا time complete ہوگا تو اس نے second کی ویریابل کو three والے signal کا open time کی equal کر دینا ہے اور اس کے بعد مور کی ویریابل کو five کی equal کر دینا ہے اور اس کے بعد open کے function کے اندر مور کی ویریابل کال کروا دینا ہے جہاں سے signal 3 کی green LED on ہو جگی 8 second کے لیے اس کے بعد جیسے ہی five والے مور کا time complete ہوگا تو اس نے six والا مور اپریٹ کر دینا ہے اسی طرح ہی six والا مور کا time complete ہوگا تو اس نے seven والا مور اپریٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی seven والا مور complete ہوگا تو اس نے zero والا مور اپریٹ کر دینا ہے تو zero سے ہمارا یعنی کہ first والا مور سٹارڈ ہو جائے گا اور 10 millisecond کا delay ہے 10 millisecond delay پر یہ loop رانے ہوتا رہے گا اس کے بعد یہاں پر yellow کا function ہے جس کے اندر ہم red اور yellow LED operate کر رہے ہیں تو مور کی variable کے مطابق ہم red اور yellow LED کی condition change کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر open کا function ہے تو جس کے اندر ہم green LED کو operate کر رہے ہوتے ہیں تو مور کی variable کے مطابق جس signal کو ہم نے open کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ variable update ہوتی ہے تو جیسا کہ مور کی variable اگر one کی کل ہوتی ہے تو signal one open ہوتا ہے اس کے بعد اگر مور کی variable three کی کل ہوتی ہے تو signal two open ہوتا ہے اس کے بعد اگر مور کی variable five کی کل ہوتی ہے تو signal three open ہوتا ہے اس کے بعد اگر mood کی variable 7 کی equal ہوتی ہے تو signal 4 open ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے نیچے چلے جائیں گے تو یہاں پر ہم نے جو tamer نیچلائز کیا تھا تو اس میں ہم نے millisecond count کر رہے ہیں جیسے ہی millisecond کی variable 1000 کی equal ہوتی ہے یا 1000 سے over جاتی ہے تو اس condition کے اوپر millisecond کی variable کو ہم نے 0 کر دینا ہے اور second کی variable میں سے 1 value minus کر دینا ہے تو اوپر ہم نے second کی variable پر check لگایا ہوئے ہیں جیسے ہی second کی variable 0 کی equal ہوتی ہے تو mood change ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم نے 8 mood رکھے ہوئے ہیں 0 سے لے کے 7 تک تو یہ تھا ہمارا code چلی اب اس کو ڈینو میں upload کر لیتے ہیں تو یہاں سے اپنے tools میں جانا ہے tools میں جانے کے بعد board select کرنا ہے ڈینو یونو board select کرنے کے بعد port select کرنی ہے port select کرنے کے بعد یہاں سے اپنے code upload کر دینا ہے done uploading code مارا upload ہو گیا ہوا ہے تو چلی اب آپ کو hardware cover دے دیتا ہوں 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 موسیقی موسیقی